جی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کوٹرادکشن سے جہاں پر شہر کوٹرادکشن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور مشکلات کا شکار کوٹرادکشن قصور روڑ ہے اس حوالے سے علاقی کی معروف سیاسی سماجی شخصیت ڈاکٹر چودری محمد رفیق اور فندال کی میڈیا کے نمائندوں سے خصوصی گفتگو انہوں نے کہا کہ کوٹرادکشن قصور روڑ جگہ جگہ سڑک کے اوپر پڑے گڑوں بارشوں کی وجہ سے گڑوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے جو کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے عرصہ دراز سے قصور کی طرف جانے والا سٹی کوٹرادکشن کا مین راستہ ہے اس سڑک کی خاصتہ حالی گڑوں کی وجہ سے اہل علاقی کی عوام مسائلوں کا شکار ہے حلقے کی سیاسی شخصیات اپنا اپنا مصبت کردار ادا کریں جس سے علاقے کی عوام میں خوشہ لی آئے زیادہ سے زیادہ اس روڑ کے لیے تغدہ کی جائے اور روڑ کو بنوانے میں ہم کردار ادا کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو بجنس ہیں اور علاقے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں ہمارے یہاں پہ لوگ اس روڑ کی وجہ سے روڑ ٹوٹ ٹوٹ کی وجہ سے لوگ جتنا گلہ ہے وہ جہاں منڈیوں میں نہیں آتا جس کی وجہ سے یہاں کی جو تاجر برابزی گلہ منڈی والے جو چارے کافی لوگ بھی پریشان ہیں اور اس روڑ پہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں میری یہ گزارش ہے کہ سارے ہی کریڈٹ لیں لیکن جو بھی اس روڑ کے لیے مخلص ہے اللہ پاک اس کے ارادوں کو اس کی نیت کو دیکھتا ہے اللہ پاک سب کو اس کا عجو سواب بتا فرمائے گا انشاءاللہ میری گزارش ہے کہ کریڈٹ کے چکر میں یہ روڑ ہمارا کسی طریقہ سے پھر کسی گمگیر مسائل کا شکار نہ ہو جائے اور روڑ پھر جیسے پیچھے دو تین سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ فلا کوش کر رہا ہے جی فلا کوش کر رہا ہے تو اسی کی وجہ سے یہ روڑ کافی پیچھے دیو کا شکار ہو گیا ہے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ذمہ دار ہیں اور پیٹی آئی کے جو بندے ہیں جتنے تو ان سے میری گزارش ہے کہ وزیرالہ پرویز علی صاحب سے گزارش ہے عمران خان سے میں گزارش کروں گا کہ اس روڑ کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں اور اس روڑ کو بنوانے میں جتنی جلدی ہو سکے تاکے تاکے